اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامیک نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید نماز تراوی کی نیت کیسے کی جائے حواتین اکثر گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں خود تو کیسے نماز کی نیت کریں گے اور اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو کیسے نیت کریں گے کیونکہ بڑے شہروں میں جگہ ہوتی ہے عورتوں کی نماز پڑھنے کے علادہ پردے کا احتمام ہوتا ہے خواتین جاتی ہیں یا سبحان اللہ حرم شریف میں اگر آپ مکہ میں یا مدینہ شریف میں آپ مسجد میں نماز تراوی کا آپ کو خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے تو اس وقت اس ٹائم پر نیت کیسے کریں گے انشاءاللہ تعالی امام کے ساتھ تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا لوگوں نے اکثر یہ بڑی ٹینشر بنائی ہوتی ہے نیت ویسے جو بھی عمل ہم کرتے نیک کام جو بھی کرتے نیت بہت ضروری ہے اور نیت ہی سارا ہمارے کام کا داروں مدار نیتوں پر ہوتا ہے اچھی نیت پر ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی یعنی کسی کی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں اس نے کچھ اور الفاظ بتائیں میں نے کچھ اور الفاظ بتائیں دوسرے بندے نے کچھ اور الفاظ بتائیں تو بندے کنفیوز ہو جاتے کہ اچھا ہم کون سے الفاظ کو رٹا لگائیں تو الفاظ کو رٹا نہیں لگانا یاد نہیں کرنا بس آپ جب آپ نے وضو کیا آپ جائے نماز پر آپ کی یہ ارادہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اور میں نے تراوی بھی پڑھنی ہے یادگرم حسجت جاتے ہوئے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے اور انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ میں نے جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنی ہے بس وہ نیت ہوگی ایسا نہیں ہو کہ نیت میں وہ جو رٹے رٹائے الفاظ ہیں وہ ادا کرتے رہے اور امام جو ہے وہ امام صاحب رکو میں چلے جائے اور ساری کی رات میس ہو جائے اور ہم ادھر نیتیں کرتے رہے اور الفاظ رٹا لگاتے رہے نہیں ایسا نہیں ہے اب کہہ لینا یہ اچھا عمل ہے الفاظ مو سے ادا کر لینا اچھا عمل ہے دل میں ارادہ کیا تھا لیکن دل میں جو ارادہ کرنا ہے نا وہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی اور اٹھ کر آپ کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا نا وضو کیا آپ کا ارادہ تھا وہ ہو گیا اب جیسے رات کو آپ سوئے رات کو سوئے آپ کی یہ پکا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ کل بروز منگل میں نے اٹھنا ہے صبح شہری میں اور میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے ابھی ہماری ہوگی ہم تیاریہ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے کھانے کا انتمام کرتے ہیں اور صبح ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے بس یہ نیت کافی ہو گئی ہے یہ ہمارا ارادہ پکا تھا اب اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے سہری میں یا آزان ہو جاتی ہے ہم نے کھانا وغیرہ نہیں کھایا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم روزے کی یعنی کہ نیت ہم نے رات کو ہی وہ کر لی تھی یہ نیت کہ ہم رکھیں گے تو وہ پھر ہمیں اسی طرح روزہ رکھنا پڑے گا ہمارا روزہ ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور فرض روزہ ویسے بھی اس کو کسی بھی بغیر کسی شرح عذر کے مس نہیں کر سکے تو اگر نیت کرنا چاہیں الفاظ کے ساتھ تو آپ ایسے کریں گے کہ میں نے نیت کی دو رکھت نماز سنت تراوی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ خانہ کبہ شریف کے بس اور اب جب آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو میں نے نیت کی دو رکھت نماز سنت تراوی واسطے اللہ تعالیٰ کے اور پیچھے اس امام صاحب کے بس آپ نے اتنا الفاظ ادا کرنے اگر تو امام نے قراج شروع کر دی ہے تو آپ الفاظ نہ ادا کریں بلکہ آپ اللہ اکبر کہہ کر کیونکہ دل میں آپ نے جب آپ آ رہی تھی تو آپ کے نیت تھی کہ میں امام صاحب کے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے بس ورادہ کافی اللہ اکبر کہہ کر آت باندھ کے تو جو ہے وہ کہ رات میں شامل ہوں کہ رات سنیں لیکن اگر ٹائم ہو ابو ٹائم ہے تو پھر کیا کریں کہ الفاظ ادا کرنے یہ مستحب عمل ہے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اسمجھ میں آگئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ